دوستو اللہ کے پیغمبر حسرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حسرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی تھی اگرچہ طلاق کو اسلام میں ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے پھر بھی اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم دیا اور اس میں کیا مسئلہت تھی اور واقعہ کیا ہوا تھا یہ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رہبر ٹی وی کے پیارے ساتھیوں ہم آپ کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے مگر ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر چلے گئے اس وقت وہ ایک ایسی وادی تھی جہاں سبسے کا نام و نشان تک نہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کا نکاح قبیلہ بنود جرہم کی ایک لڑکی سے ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے اور جو کچھ ملتا اسی سے گزر بسر ہوتا شکار ایک ایسی ہوای روزی تھی اگر شکار مل جاتا تو کچھ گزر بسر کا انتظام ہو جاتا اگر نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ملتا ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے کہ ان کے پیچھے ان کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ سناو کیا حال ہے وہ کہنے لگی بس زندگی گزر رہی ہے کبھی شکار ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے بہرحال گزارہ ہو رہا ہے دوستو اس نے اس طرح ناشکری کے الفاظ کہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار فرمایا اور پھر فرمایا اچھا مجھے واپس جانا ہے البتہ جب تمہارے شہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے اسے تبدیل کر لیں یہ کہہ کر وہ چلے گئے بگر وہ عورت حسرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ سمجھ سکی جب حسرت اسماعیل علیہ السلام کام سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے انہیں حسرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا پیغام سنا دیا وہ فرمانے لگے کہ وہ تو میرے والد گرامی تھے میری ان سے ملاقات تو نہ ہو سکی البتہ وہ مجھے ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے اسے بدل دینا یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے اسے بدل دینا دوستو حسرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر اسے الگ کر دیا کچھ عرصے کے بعد ایک اور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ حسرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی وہ عورت سابرہ و شاکرہ تھی سال دو سال کے بعد حسرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ گھر تشریف لائے اور حسرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر پھر بھی موجود نہ تھے انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا سناو کیا حال ہے وہ کہنے لگی کہ اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ جس نے مجھے اتنا نیک خوابن عطا کیا ہے اللہ نے مجھے اتنے اچھے اخلاق والا اچھے کردار والا متقی پرہیزگار اور محبت کرنے والا خوابن دیا ہے میں تو اللہ کے اس احسان پر جتنا شکر ادا کروں کم ہے حسرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کھانا پینا کیسا ہے کہنے لگی رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو ملتا ہے ہم کھا لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اگر نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں جب اپنی بہو کی شکر کی اچھی اچھی باتیں سنی تو حسرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا اور حسرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب میں چلتا ہوں تم اپنے خوان کو میری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے لہٰذا تم اس کی حفاظت کرنا دوسروں یہ کہہ کر حسرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے جب حسرت اسماعیل علیہ السلام نے پیغام سنا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنا لگے کہ وہ میرے والد گرامی تھے اور وہ مجھے پیغام دے کر گئے ہیں کہ تم ایک اچھی بیوی ہو مجھے تمہاری قدر کرنی ہے تمہیں زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنا ہے دوستو یہ حسرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ بیوی تھی جو حسرت اسماعیل علیہ السلام سے حاملہ ہوئی اور ان کی نسل اسی عورت سے آگے چلی دوستو یہ بات کئی کتابوں میں لکھی ہے بگر سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی چونکہ اللہ رب العزت کو طلاق سخت ناپسند ہے پھر بھی اللہ کے پیغمبر حسرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی چوکھٹ تبدیل کرنے کا کہا یعنی اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر کی چوکھٹ تبدیلی کا حکم دیا تھا اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی باتوں سے ان کا ناشکرہ ہونا اور دنیاوی عیش و عشرت کی طرف دار ہونا اور خاون کی طرف وفادار نہ ہونا ثابت ہو گیا تھا اسی لیے کہ نیک بیوی اپنے خاون کی عزت و صفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے ہر کسی کے سامنے اپنے خاون کی برائیاں نہیں کرتی جو کہ نیک بیوی کی خسلت نہیں ہے اور یہ نبی کے گھرانے کے شایان شان نہ تھا اسی وجہ سے انہوں نے اپنے صحبزادے کو طلاق دینے کا حکم دیا دوستو رہا یہ سوال کہ طلاق اللہ کو سخت ناپسند ہے اس کے باوجود ایسا حکم کیوں دیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود اللہ نے اسے حرام قرار نہیں دیا بلکہ کسی مسلحت کے سر پر دینے کی بھی اجازت دے رکھی ہے اور قرآن مجید میں اس حوالے سے تفصیلی احکامات بھی موجود ہیں دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی سے سوال کیا تھا کہ تمہارا کھانا کیا ہے اس نے جواب دیا گوشت پھر سوال کیا کہ تمہارا پینا کیا ہے اس نے جواب دیا کہ آب زمزم جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ان لوگوں کے لیے کوشت اور پانی میں برکت دے یہاں تک گفتگو کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ رب العصد تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے دوستو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس عظیم خاتون کی عصمت اور سبر و شکر کی عالی مثال تھے حالانکہ اس وقت ان کے پاس گھر میں خوراک کا ایک دانہ بھی موجود نہ تھا بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ان کے کھانے اور پینے میں برکت کی دعا فرمائی حضور سرور کائنات تمام انبیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں میاں بیوی کے سبر و توقل اور دعا خلیل علیہ السلام کی وجہ سے مکہ میں ہر چیز میں فراوانی پائی جاتی ہے دوستو اس امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ